کیا کیا بے کیا کیا ہمارے ساتھ بول تب ہمت نہیں تھی بات کرنے کی ہم لوگ یوں تھے ہماری پاپا گزرے تھے تب ہمت نہیں تھی آج ہمت پیدا ہوئی چل نکال ہمنا پرائیٹ بار نکال ریٹنگ چاہیے ناپ چل دیتے ریٹنگ نیشنل ٹیلیویشن پر ہم دیتے ریٹنگ غرط کر رہے بگ بوس کے میکرز جب پتا چڑھا کی بگ بوس کے میکرز نے ساجد خان کو اپنے گھر پر آمنترت کیا یہ امید نہیں تھی بگ بوس سے بلکل نہیں تھی خاص طور پر سلمان خان سر سے یہ امید نہیں تھی جی ایکشلی دو ہزار پانچ میں میرے پاپا آف ہو گئے تھے اپریل کا مہینہ تھا انہی دنوں میں ساجد خان نے مجھ کو بلائیا اپنے گھر پر ایک سٹوری نیریشن کے بہانے تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساجد خان اصل میں کتنا غلیز ہے کتنا گھٹیا ہے یہ سب نہیں معلوم تھا تو یہ سوچ کر میں گئی کہ بندہ جو ہے وہ فارا خان کا بھائی ہے فلمیکر ہے بڑی فلمیں بناتا چلو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں جڑتے ہیں بولی ووڈ میں کچھ بڑا کرتے ہیں بڑی ہیروین بنتے ہیں یہ سپنے دیکھ کر میں گئی وہاں پر اور سٹوری نیریشن کے دوران بندہ جو ہے وہ اچانک اپنا پرائیویٹ پارٹ دکھاتا بولتا کی دیکھتا کی دیکھتا کی دیکھتا کی چیز اچھا 10 میں سے کتنے نمبر دو گئے میں پریشاہ میں نے بولا ابھی کچھ تن پہلے میں نے اپنے باپا کو کھویا آپ کیا کر رہے یہ کیا ہے کوئی مزاک ہے کیا کوئی پرانک کر رہے آپ میرے ساتھ تو نہیں 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 پلیز ٹچھتا کی کیا تکر نا کیا تکر یہ ریٹیڈ 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 کیا تو بھی ہے یہ نونسنس میں ہل گئی پوری طرح سے مطلب ایک یونگ لڑکی I must have been 18, 19, 20 and at such a young age I lost my father تو ہمدردی دکھانے کے بجائے سہنوبوتی دکھانے کے بجائے بندہ اپنا پرائیویٹ پارٹ دکھا رہا اس کے بات مطلب سمجھ بھی نہیں آئے میں کیا کروں کہاں جاؤں کس سے شکایت کروں میں فرا خان سے کروں شکایت کون فرا خان وہ فرا خان جو شارو خان کے اتنے قریب ہیں جو ٹاپ سوپر سٹارز کے ساتھ کام کرتے ان کے پاس جا کر میں کیا شکایت کروں تو مجھے لگا میری ہی غلطی ہے اگر میں نہیں گئی ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا تو کئی سال تک میں نے خود کو کسوروہ ٹھہرایا اس واردات کے لیے پھر دیرے دیرے جب میڈو موومنٹ شروع ہوا تب احساس ہوا کہ اس بندے نے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اور بھی کئی مہیلاؤں کے ساتھ غلط کیا اتیچار کیا ان کا یون سوشن کیا تو یہ سیکشوال پریڈیٹر ہے مولیسٹر ہے اب کیا دیکھنے کو مل رہا کی اس مولیسٹر کو بگ بوس کی میکرز نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو آمنترت کیا گیسٹ کے طور پر تو یہ دیکھ کر چڑ مچی کہ ارے جس انسان نے کئی مہیلاؤں کے ساتھ اتیچار کیا یون سوشن کیا اس کو بگ بوس کے میکرز بلا کر اس کی مہمان نوازی کر رہے خاترداری کر رہے ہاں بول رہے آو کھیلو ہمارا گین کھیلو ریالیٹی شو میں بھاگ لو ریالیٹی شو ہے نا اس کی ریالیٹی باہر آنے دو نا آپ کیوں چھپا کے رکھ رہے اس کی ریالیٹی اس کو آپ نے موقع دیا بگ بوس کے گھر میں آ کر خود کو پیش کرنے کے لیے ہاں کیسے خود کو پیش کر رہا وہ جیسے کی کچھ بھی نہیں ہو اس کے ساتھ مطلب اس نے کچھ کیا ہی نہیں لائف میں کچھ بھی غلط نہیں کیا نردوش ایک دم ایسے پیش کر رہا خود کو تو ہم کو بھی بلاو ساری پیڑیت مہیلاؤں کو بلاو بگ بوس کے گھر کے اندر ہم بھی جاتے ہم بھی بات کرتے اس سے ہم پوچھتے اس سے کیا کیا بے کیا کیا ہمارے ساتھ بول تم ہمت نہیں تھی بات کرنے کی ہم لوگ ینگ تھے ہماری باپا گزرے تھے تم ہمت نہیں تھی آج ہمت پیدا ہوئی چل نکال ہمنا پرائیٹ بارڈ نکال ریٹنگ چاہیے ناپ چند دیتے ریٹنگ نیشنل ٹیلیویشن پر ہم دیتے ریٹنگ غلط کر رہے بگ بوس کے میکرز سمار خان سر غلط کر رہے